بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا ریٹک ٹاک ہے آج کا جو منا مین ٹاپیک ہے نا وہ سب سے مین ٹاپیک ہے بکرے کا یعنی کہ آپ نے بکرے کا بادی کیسے مارنی ہے کیونکہ جس بکرے میں بادی ہے نا وہ بکرا کبھی بانی نہیں سکتا کسی صورت میں بھی کیونکہ بادی ہی ساری چیزوں کو حراب کرنے والی چیز ہی بادی ہے بکرے کے جوڑ وہ حراب کرے گی بکرے کا میردے کا سشو وہ حراب کر دے گی بادی بادی جو انسی ہے وہ مین چیز ہے جسے ہم نے ختم کرنا ہے بکرے میں اور ایسی چیز آپ کو بتائیں لگو کہ میں کہتا ہوں بیس روپے میں ہمارے کام ہو جانے والا کوئی کسی قسم کی آپ کو حرچہ کرنے ضرورت کو نہیں اس پہ بس بیس روپے کی پنسالی کی دکان پہ جا کے اسے کے بیس روپے یا پچاس روپے کا لے لیا اچھا ہی ہے آپ نے تمبہ لے یہاں ہے تمبہ کسی آپ کو مارے گی گھروں میں بزرگوں کو پتا ہوگا کہ بادی مارنے کے لئے تمبہ بڑی بہترین چیز ہے اور تمبہ آپ نے لے کے اس کو پیس لینے گرینڈر میں اسے بلکل بری اقصہ کر لیں جتنا ہو سکتے اتنا کر لیں پیس لیں تمبہ کڑوا بڑھواتا ہے اتنا کڑوا ہے کہ آپ اسے ہاتھ میں پکڑیں گے تو آپ کے پاؤں تک پتہ لگے گا کہ آپ کو کرتن آگیا آپ نے تو تمبے کی ایک چمچ ایک چھوڑی ایک چھوڑکی گیا لیں یعنی کہ تقریبہ اتنی زی یعنی کہ ایک چمچ کا چوتھا ہی ساگہ ہے وہ آپ نے بکرے کو اور ذہنہ روٹین وائز دیں یہ ان سے بکرے کی ٹانگیا سوجی ہی ہیں بکرہ ہانک رہا ہے یعنی کہ مو کھولتا ہے بار بار بکرے کی جسا میں آپ کو پتہ لگ جائے گا خودی بہدی ہے کیونکہ بکرہ چلنے پھرنے سے آواز آر ہو گیا ہو گیا ہے بہدی کی علامات ہے نا تو آپ وہ دیں تمبے کی چمچ کا چوتھا ہی سار زانہ بکرے ہو دیں اگر چھوٹا بچہ ہے تو اسے ایک چھوٹکی دے دیں اگر بڑا بکر ہے یعنی کہ چھے دانت آٹھ دانت ہے اسے آدھا چمچ دے لیں اگر درمیانے سائز کے تو اسے چمچ کا چوتھا ہی سار زانہ دیں روٹین ویس میں کہا تو ایک مینے میں فرق پڑ جائے گا اسے لگا تر دیتے نہیں یہ سب سے بہترین چیز ہے اور سب سے جو مین چیز ہے وہ جی ہے بکرے کی بادی سب سے پہلے آپ نے بکرے کی بادی ہتم کرنی ہے یہ نہ کریں کہ اب خوراک چھوڑ دیں اور اسے تمبے گناہ شروع کر دیں یعنی کہ خوراک بھی دیں اور آپ کو تمبہ دے دیا ایک چمچ کا چوتھا ہی سار دوندے بکرے کو چوگے کو چھے دان گوہ دی چمچ دے دیں اور اس کا فیتر یہ بھی ہوگا کہ بکرے کے اندرے سمیل ہے بکرات جانے کہ بکرے سے آپ کو سمیل آتی ہے یعنی کہ آنڈو بکروں سے وہ بھی آنا بند ہو جائے گی تقریباً ایک ڈیڈ مال کے استعمال کے بات یہ لازمی کریں تمہار لازمی اپنے جانوں کو دیں یہ بڑا ہی سستا سا اور بہترین سا ٹوٹک ہے بہترین سب سے اچھا تو نیکسٹ آپ کو انشاءاللہ ایک ایسی چیز بتاؤں گا ابھی نہیں کوئی تھوڑے دنوں بعد کوئی ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو وہ بکرے کی جو مین چیز ہے نا یعنی کہ بکرے کا ماس بنانے والی بہترین چیز اور یہ جو آپ کو ششوں پانی پر ڈالتے ہیں یہ بڑے بڑے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو انہوں کو تو موت پڑ جانی ہے برل نہیں میں نے بتا نہیں بتانے لازمی آپ سے یہ فکر ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں پلیز اب اتنی میند کر رہے ہیں ہم تو گاردیا کریں تو انشاءاللہ نیکسٹ وڈیو میں آپ کو نیکسٹ نہیں تھوڑے دنوں بعد آپ کو بتاؤں گا ایسی چیز بتاؤں گا کہ میں کہہ تو پوری زندگی میں آپ کو کبھی کسی سے ملی نہیں ہونی کیوں کہ ہم نے بھی برائیوں لے بکرے تیار کیوں میں شروع سے تو بڑے بندے نسکے پوچھتے ہیں سب کو بتاؤں گا کچھ بات چھپانی کو نہیں انشاءاللہ بتا آدمی اثاروں کو تو بہترین چیز بتاؤں گا ایسی بتاؤں گا نا کہ کبھی کسی پڑے سے پڑے ساتھ میں بھی آپ کو نہیں بتائی ہو نہیں تو انشاءاللہ نیکسٹ وڈیو کسی اوٹاپک بناوں گا اور یہ جو آپ کو کہہ رہا ہوں وہ نسکہ ماس بنانے والا وہ آپ کو تقریباً چیل ایک مینے کے اندر بتائے دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ